اسلام علیکم میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب پیاری بہنوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے یہ بات بتانی ہے کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے اندر اوولیوشن نہیں ہو رہی اور وہ عورتیں کن علامات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لگا سکتی ہیں کہ ان کی بوڈی میں اوولیوشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دے دوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا آپ کی طرف سے محبت ہوگی پیاری بہنوں سب سے پہلے ایسی عورتیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی اور ان کو شک ہے کہ ان کے ایگز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں تو ان کے اندر اگر یہ علامت نہیں پائی جا رہی ہیں تو ان کے ایگز نہیں بن رہے ہیں اگر ناظرین سب سے پہلی علامت یہ ہے عام طور پر ایک مہینے میں جب بھی ایک عورت کوویلیوشن ہوتی ہے اس کو میوکس ٹائپ کا جو ہے نا وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا سٹکی ٹائپ ہوتا ہے یعنی دونوں انگلیوں کے ساتھ لگانے سے پھیلانے سے دونوں انگلیوں کے ساتھ چپکا رہ جاتا ہے سٹکی ٹائپ ہوتا ہے اور انگلیوں کے ساتھ چپکا رہ جاتا ہے یہ وائٹ ڈسچارج کی طرح ہوتا ہے اگر آپ کو پورے مہینے میں یہ علامت نہیں آپ کے ساتھ ہو رہی آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے کوئی بھی تھن یا گاڑا ڈسچارج نہیں نکل رہا تو آپ کے اولیشن نہیں ہو رہی ہے دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کا بوڈی ٹمپریچر اگر پورا مہینہ ایک جیسا رہتا ہے آپ تھرما میٹر لیں اپنے بوڈی ٹمپریچر کو روز جج کرنا سٹارٹ کر دیں اگر پورا مہینہ آپ کا جو بوڈی ٹمپریچر ہے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے نا نارمل بوڈی ٹمپریچر رہ رہا ہے کبھی زیادہ نہیں ہو رہا کبھی کم نہیں ہو رہا تو آپ کے اولیشن نہیں ہو رہی ہے اس کو دھونڈنے کا تیسرا طریقہ پیاری بہنو یہ ہے کہ آپ کو بزار سے ایک اولیشن کٹ ملتی ہے اس کٹ کے ذریعہ آپ پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کی اولیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ بھی آپ کو سو فیصد ایکوریٹ ریزلٹ دے گی کہ آپ کے اگز نکل رہے ہیں انڈے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں چوتھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہیں الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کون سی فولیکلز اگز بنا رہی ہیں اور کون سی فولیکلز آپ کی اگز نہیں بنا رہی ہیں کون سی فولیکلز آپ کی ڈیموج ہو چکی ہیں یا یہ مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اگز نہیں بن رہے ہیں آپ اپنی ہارمونز ریپورٹس بھی کروا سکتی ہیں جو ارتے اگز نہیں بن رہی ہوتی جن کے اگز نہیں بن رہی ہوتے نہ تو ان کا ladder آئی ہوتا ہے نہ ہی ان کو وائٹ ڈیشچارج ہوتا ہے ان کو منسیز کافی زیادہ جو ہے نا کبھی دیر کے ساتھ آتے ہیں کبھی جلدی آجاتے ہیں کا عموماً جو زیادہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو منسیز جو ہے نا 15 15 20 20 دن جو ہے نا لیٹ آتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بیلس نہیں ہوتے وہ ایم بیلس ہو چکی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولیوشن بھی نہیں ہو رہی اگر آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی اولیوشن ہو رہی ہے یا نہیں مزید رسکس کرنے کے لیے آپ کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہیں نہیں تو ویڈیو میں میرا ویڈیو نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتی ہیں لیکن اس صورت میں آپ کو تھوڑی سی فیس ادا کرنی ہوگی پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیلر میری بات ہو جائے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ